دوستو لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ رمضان میں مرنے بالا سیدھا جنت میں جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا رمضان میں مرنے بالا سیدھا جنت میں جاتا ہے تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پریس کر لیں تو چلیں دوستو آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ جس کی بھی رمضان میں موت ہو جاتی ہے یعنی جس کا بھی انتقال رمضان میں ہو جاتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے اس سے قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے رمضان میں مرنے بالو پر عذاب قبر نہیں ہوتا ہے تو دوستو یہ بات تو سچ ہے جس کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہو جائے جس کی موت رمضان کے مہینے میں ہو جاتی ہے تو اس سے قبر میں کوئی بھی سوال و جواب نہیں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت ہی آسانی فرمائے گا گویا کہ ایسے لوگوں کا جنت میں جانے کا احتمام خود اللہ ہی کی جانب سے ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو رمضان کے مہینے میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت عرفہ کے دن یعنی نوجل ہجہ کے دن آئی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت صدقہ دیتے وقت آئی تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا حضرت انس مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہیں رمضان میں مردوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا تو اللہ تعالی اسے قیامت تک روزوں کا ثباب عطا فرماتا ہے اور جو رمضان میں انتقال کر جاتا ہے اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا دین اسلام پر اس کی موت ہوئی تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوں گے قبر میں اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا اور اللہ تعالی میدان محشر میں اس کے ساتھ آسانی فرمائیں گے گویا کہ اس کے جنت میں جانے کا انتظام خود اللہ ہی کی جانب سے ہو جاتا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے محروم ہے وہ سخص جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی